شوگر جس کو ہم سائنٹفیک لینگویج میں ڈیپٹیز ملائٹس بھی بول دیتے ہیں اس کے اتنی زیادہ یہ بماری بڑھتی جاری ہے اوپر سے جن کو یہ بماری ہو رکھی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا علاج اب پوسیبل ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے اب یہ بماری لا علاج بن چکی ہے تو میں ہوں ڈاکٹر مندیف اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ سائنس بیسٹ اور سرچ بیسٹ ہی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کیسے میں آپ کو دکھاؤں گا جتنے بھی شوگر کے جو مریض ہیں جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں ان کو شوگر پندرہ سال پرانی ہو چکی ہے جہاں جن کو شوگر کے لکشن شروع ہو رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو ان کو میڈیسن کھانی پڑے گی اب ان کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں بچا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا سائنس کو بلکل ہندی سیمپل لائنگوز میں کیسے آپ شوگر کو ٹھیک کر سکتے ہو چاہیے کتنی مرجی پرانی ہو اور یہ آپ کو ہی پتا ہے پر آپ آج تک اس چیز پر کبھی گئے نہیں تو شوگر ہے ڈیپٹیز ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ ہوتی ہے یہ آپ سبھی کو پتا ہے یہ مجھے بھی جان کر ہی ہے کہ جتنوں کو شوگر رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انسولین ان کے اندر کم ہو گیا ہے یا انسولین تو پورا ہے پر وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو انسولین ہے یہ شریر کا ایک حصہ ہوٹا ہے جو پیٹ کے اندر فٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پینکریاس یہ پینکریاس جو شریر کا حصہ ہے یہ انسولین کو چھوڑتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اب میں کیوں بولا ہے میں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے کہ چاہے شوگر کا کوئی بھی مرجی کتنا مرجی پرانا پیشنٹ ہو وہ بھی شوگر کے اندر آرام کر سکتا ہے اپنے آپ کو شوگر کو ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ جو آپ انگلیش میڈیسن لے رہے ہو شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کو لگائی جاتی ہے کہ انسولین آپ کے اندر کم ہو گیا ہے وہ دوائی ہے چاہے آپ کوئی بھی انگلیش کی دوائی لے رہے ہو شوگر کو کنٹرول کرنے والی عمر آپ کی کتنی مرجی ہو گی ہے تو آپ کو یہ آج تک نہیں بتایا گیا ہے ڈاکٹر نے کہ یہ گولی شوگر کو ڈائریکٹری کنٹرول نہیں کرتی ہے جو آپ دوائی لیتے ہو یہ دوائی جاتی ہے پینکریاز کے پاس جو آپ کے شریر کے اندر ہی حصہ فٹ ہے یہ پینکریاز کے گلے کے اوپر انگوٹھا رہ کر اس سے زیادہ انسولین چھڑواتی ہے جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اس کا مطلب آپ کی باڈی کے اندر سے ہی یہ دوائی کام کرواری ہے یہ خود کچھ نہیں کر رہی ہے یہ گولی ہے پینکریاز کے پاس جاتی ہے آپ کے باڈی کے حصے کے اوپر اس کو کیونکہ پینکریاز ہے کبھی کبھی انسولین کم چھوڑنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے لوگ یہ پہلے سو پرسنٹ کام کرتا تھا اب یہ بیس پرسنٹ کام کرنے لگ گیا ہے کیونکہ یہ اب پہلے اگر سو ایمل یہ مان کے چلے ایک زیمپل دوں انسولین چھوڑتا تھا ہر روز آج یہ بیس ایمل چھوڑ رہا ہے تو یہ گولی کچھ نہیں کر رہی ہے یہ گولی یہاں پہ جائے گی پینکریاز کے پاس اس سے زیادہ کام کروائے گی کہ بھائی تم بیس ایمل کیوں چھوڑ رہا ہے اس کو یہ زیادہ دنڈے سے کام کروائے گی تو سو ایمل چھوڑ انسولین تو جو آگے چل کر آپ کی شگر کو کنٹرول کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس ایمل کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوگے کہ آپ کے شریر کے اندر ہی وہ چیز پڑی ہے جس نے شگر کو کنٹرول کرنا ہے جو گولی کھا رہے ہو وہ کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کے اندر وہ سیدھا پینکریاز کو پکڑ لیا ہے اس کا گلہ پکڑ لیا ہے کہ تو انسولین زیادہ چھوڑ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ اس کا اتنا گلہ دبا دیتی ہے اس سے اتنا کام کروا لیتی ہے یہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے پینکریاز اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے انجیکشن لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی لیے جو لوگ ابھی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں چاہے وہ بیس سال ہوتے ہوئے ہوگے ان کو کھاتے ہوئے ٹیبلٹ ان کو جان کر یہ بہت رہت ملی ہوگی کہ ان کے شریر کے اندر ہی ہے یہ ساری چیز جو شگر کو کنٹرول کر رہی ہے میڈیسن تو اس کو دھکے سے کام کروا رہی ہے تو اس کو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہو اس لیے نراش نہ ہو آپ کے پاس ٹھیک کرنے کے آپ کے شریر کے اندر ہی پاور پڑی ہے جو میڈیسن کر رہی ہے وہ اپنے آپ خود بھی کر سکتے ہو اپنی آپ کو جان کر آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کیا ڈائٹ میں ایسے کریں کیا ہم ایسا کریں یوگا کریں اکسسائز کریں جو جے گولی کام کروا رہی ہے کہ بھائی تو انسولین چھوڑ جو آگے چل کر شگر کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ بھی پینکریاز کو چھوڑا سکتے ہو اس میں کیا دکت ہے کہ پینکریاز آپ نارملی انسولین چھوڑنے لگ جائے پہلے کی طرح جو گولی کام کر رہی ہے گولی کوئی باہر سے تو انسولین اس کے اندر ڈالا نہیں گیا جاتا ہے کسی بھی گولی کے اندر جو آپ کو شروعاتی دور پر لگتی ہے جو آپ کھاتے ہوئے اس کے اندر انسولین نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اس کے اندر کوئی بھی انسولین نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے جو پینکریاز سے انسولین چھوڑواتا ہے اگر آپ سوچو کہ گولی کے اندر انسولین ڈالا ہوا ہے نہیں ڈالا ہوا ہے جو آپ کو گولی شروع ہوتی ہے وہ یہی کام کرتی ہے یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے اسی سمجھنے کی ناوجہ سے شوگر آج تک کسی کو ٹھیک نہیں ہوا ہے وہ جو دوائی لے رہا ہے اس کو لگتا ہے اب تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا تو آپ کے شریر کے اندر ہی چیز پڑھی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے گولی بھی وہی کام کر رہی ہے جو آپ خود کر سکتے ہو تو خود کرنا سیکھئے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر کے اندر کونسی کونسی ایسی بماریاں ہیں جن کو کنٹرول کر کر آپ شوگر کے اندر آرام پاسکتے ہو تو جیسے کسی کا اگر لیور فیٹی ہے جہاں لیور کا سائز بڑا ہوا ہے جہاں اس کو ہیپیٹیٹس ہے جہاں لیور کے اندر سسٹ ہے ٹھیک ہے اس کا الٹرسون کروا لینا چاہیے اس کو کیونکہ اگر لیور کے اندر ایسی کوئی بماری ہوگی تو شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائیں گا کیونکہ 40 to 50% شوگر کو کنٹرول ہے وہ لیور بھی کرتا ہے تو اگر یہ بمار ہے تو آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اب یہاں پہ اس کے لیے کوئی ہومیپیٹھے کی چیلیڈونیو کارڈس پچاس پچاس بوند نہیں لینا ہے دن میں آپ کو پتانا چاہیے جو ایتھائیل الکول ہے جو ہومیپیٹھے کی بوند والی دوائی ہے ہومیپیٹھے کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے پر جو لکڑ ہے جس کے اندر ہومیپیٹھے کی دوائی ڈال کر تیار کی جاتی ہے وہ بہت نقصان دائق ہے تو ایک بار تو آرام ملے گا تو اس کے بعد آپ کو سائیڈ فیکٹ ایسے شروع ہوگے لیور بھی آپ کا ڈائنو جو ہو جائے گا بلکل شگر تو آپ کی پرمنینٹی گڑ بڑ ہو جائے گی تو اس لیے اتنی باری ماترہ ہیں بوند والی دوائی کبھی بھی کسی بوماری کے لیے نہیں لینی چاہیے اس لیے ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ ہومیپیٹھے تو نہیں میڈیسن کھا کے آئے شگر ہو رکھی ہے وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہومیپیٹھے کا میڈیسن کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے پر آج کل کمپیٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ دس دس دوائیاں لوگ کھاتے ہیں پچاس پچاس بوند ایک کپ پانی میں ڈال کر ایسا نہیں کرنا ہے شراب بھی بند رکھنی ہے کولیسٹرول جن کا بڑا رہتا ہے خون جن کا گاڑا ہو گیا جن کے ٹرائی گلیسرائی لپڈ پروفائل بڑے رہتے ہیں ان کے اندر بھی شگر بڑی رہتی ہے اگر کولیسٹرول اور لپڈ پروفائل کو کم کر لیتے ہیں ان کی شگر ہے دس سے پچیس پرسینٹ تک کم آ جائے گی اپنے آپ ہی دس سے پچیس پرسینٹ تک فرق پائے جائے گا اگر وہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائی لپڈ پروفائل کو نورمل کر لیتے ہیں پر ان کو خون پتلا کرنے والی دوائی لے کر نورمل نہیں کرنا ہے کولیسٹرول آپ کو پتا ہونا ہے چاہیے چینی کھانے سے بڑھتا ہے میٹھے جو زیادہ فال ہیں وہ کھانے سے بڑھتا ہے فرکٹوز زیادہ کھانے سے بڑھتا ہے تو کولیسٹرول بڑھنے کیا جو کارن ہے بھوماری اس کا علاج کرنا ہے اس کے لیے بھی ہومیپیتھی انگریز جی یا آجربیدک سیدھا میڈیسن نہیں کھانے لگ جانا ہے جو خون گاڑے کو پتلا کرتی ہو انفیکشن ہے آپ کا ESR بڑھا آ رہا ہے کافی سمیے سے تو اس ESR کا ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے تیس تک بماری ہیں جو ESR کو بڑھاتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہے پچاس تک بماری ہیں جو ESR انفیکشن کرتی ہیں باڈی میں ان بماریوں کا علاج کر لینا چاہیے تو آپ کو کم سے کم پانس سے دس پرسنٹ اس سے مل جائے گا کیونکہ اگر انفیکشن خون میں رہے گی تو انسولین ہے شگر کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور انفیکشن ہے پینکریاز کو ڈیمیج کرتی ہے جس بندے نے انسولین بنانا ہے اس کو یہ بلکل خراب کر دیتی ہے انٹی بائٹیکس جو لوگ زیادہ کھات لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی رسک پہ ہیں پینکریاز ڈیمیج کرتے ہیں اب تو آپ کو ہی پتا لگ گیا ہوگا انٹی بائٹیک کے بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ ہیں اتنی ارسچ پبلیش ہوگو اچکی ہیں نیوز پیپر میں بھی کئیوں کو کھانے کے نہیں پتا ہے اب سارے لوگ کیا سوتے ہیں کہ میٹھا جو ہمیں لگتا ہے وہ ہی شوگر بڑھاتا ہے ایسا نہیں ہے شوگر ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ سے بنتی ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے جن کھانوں کے اندر کاربو ہائیڈریٹ نام کا کیمیکل ہوگا وہ چاہے میٹھے نہ ہو وہ چاہے کریلے جیسے کڑوے ہی ہو تو ان کے جو شوگر بنے گی وہ ڈیریکٹ ایک دو چمچ کھانے سے بھی زیادہ بنے گی جیسے کی آلو اگر کسی نے کھا لیا میڈیم سائز اس کا مطلب اس نے دو چمچ چینی سیدھا کھا گیا وہ چاہے آلو میٹھا نہ ہو کیونکہ اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے ایسے سے ہی چاول ہے چاول کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے ایسے ہی فرکٹوز ہے فرکٹوز کن کے اندر ملتی ہے فرکٹوز جو زیادہ میٹھے فل ہے آپ کو پتا نہ ہو چاہیے کچھ ایسی ورائیٹی فلوں کی آگیا ہے جو پہلے سے زیادہ میٹھا بنای گئی ہے جینٹیک انجینئر کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر میٹھے نہیں تھی جیسے ہنی سکل ایپل ایک وہ اس کو جینٹیک انجینئر سے اتنا میٹھا بنا دیا گیا ہے کہ نارمل سے تو بہت اوپر چلا گیا اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں فل کھانے ڈیابٹیز کے لیے اچھے ہوتے ہیں بہت گلتی کر رہا ہے وہ اگر وہ ایسا سیب کھا رہا ہے جو جینٹیک انجینئر ہے پہلے سے بھی زیادہ میٹھا اس کو بنایا گیا ہے جانبوجھ کر تاکہ لوگوں کو زیادہ ٹیسٹی لگے تو بھائی اس کی شوگر کبھی بھی ٹھیک نہ ہونے والی نہیں ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جانکاری لے لینی چاہیے اگر آپ کو بھی شوگر ہے آپ کو سمجھ رہے ہو سمجھ چکے ہو میڈیسن جو شوگر کی کھا رہے ہیں اس کا مطلب ان کے شریر کے اندر ابھی پاور بچی ہے بیک اپ کے لیے دوبارہ رائز اپ کرنے کے لیے شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے شریر کے اندر ابھی پاور بچی ہے کیونکہ یہ شوگر والی جو آپ گولی کھاتے ہو یہ بھی تب ہی کام کرتی ہے اگر شریر کے اندر انسولین خود بنانے کی پاور ہو تو آپ کو اگر ایسی سائنس بیسٹ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں جہاں ایسا کوئی اور آپ کے پاس پیشنٹ ہے اور بھی میری سائنس بیسٹ ویڈیوز ہیں گھٹیا کے اوپر جوڑوں کے اوپر مین ہیلتھ وہ بھی کینسر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے جس کو کوئی شوگر ہے اس کو چاہے آلسر ہو گئے ہیں چاہے اس کا شوگر بڑھتا جا رہا ہے چاہے رینل فیلر ہے ڈیالائسس ہے چاہے کوئی بھی پیشنٹ ہے آپ میری سے کبھی بھی سمپر کر سکتے ہیں میری صلاح لے سکتے ہیں کبھی بھی تو چینل کو ریڈ کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو جرور دبائیں کیونکہ وہ نہیں دباؤ گے تو میری ہر روز نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک نہیں پہنچیں گی تو